موسیقی اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام گوشت پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزائیں جہاں بہترین عطیہ ہیں وہاں گوشت کا بھی اپنا مقام ہے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار قرار دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کا سالن دنیا اور آخرت میں سب سالنوں کا سردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد اپنی حیثیت استطاعت اور پسند کے مطابق وقتن فوقتن مختلف جانروں کے گوشت کو استعمال میں لاتے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ قصائی حضرات منگل اور بدھ کے روز گوشت کا ناغہ کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقیقت پشیدہ ہے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جھگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کے سر میں پتھر مار کر اسے قتل کیا تو وہ دن منگل کا تھا اور قابیل تقریبا دو دن یعنی منگل اور بدھ بھائی کی لاش کو کندوں پر اٹھائے پھرتا رہا کہ اس لاش کا کیا کروں اسے کیسے ٹھکانے لگاؤں کیونکہ تب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا تو قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو ناظرین اکرام اسی مناسبت سے پاکستان میں منگل اور بدھ کو کسی بھی جانور کو زبا کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے دو دن کا ناغہ کیا جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منگل خون کا دن ہے یہ لوگ کچھ روایات سنا کر اس کی بنیاد پر منگل کے روز خون سے متعلق کاموں سے منع کرتے ہیں مثلا حجامہ کروانا اور جانور وغیرہ زبا کرنا گوشت کے کاروبار سے متعلق لوگوں کے ہاں یہ وہم اتنا زور پکڑ گیا ہے کہ اسی وجہ سے گوشت کا ناغہ بھی اسی دن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اثر سے مغرب کے درمیان گھر کی صفائی نہ کی جائے ناظرین اکرام اس کے پیچھے بھی ایک قدیم کہانی ہے عرب کی ایک بڑیا گھر کی صفائی کرتی اور پھر اثر اور مغرب کے درمیان جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیا کی گلی سے گزرتے تو بڑیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی جس کی وجہ سے پھینکنا غیر مناسب اور برا سمجھا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ وہ ناظرین ہے جو دور قدیم سے آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں امید ہے جن دوستوں نے گوشت کے ناغے اور صفائی سے متعلق سوال کیا تھا ان کو جواب مل گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختدام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی